بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ہائے گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں لے تعلق فضل کر رہا ہم اور شکر کے ساتھ آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ الحمدللہ دوسرا تیسرا جانور الحمدللہ ابھی ڈال رہے ہیں جو دو جانور ہیں وہ بنا کے دے دیئے ہیں اور ابھی دعا مانگی جا رہی ہے الحمدللہ اس قربانی کا احتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ امین اس قربانی کو ان کے لئے ان کے والدین کے لئے جن کے نام کی یہ قربانی ہے کل قیامت کے دن شفاعت کا زیادہ اللہ امین کل قیامت کے دن ہو یہ جانور اپنے سینگھوں اپنے خروں اور اپنے بالوں کے ساتھ حاضر ہو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کا احتمام کیا اور ان کو سوار کر کے جنت میں لے جائے اللہ امین اللہ امین اللہ امین جن بھائیوں نے اس کا احتمام کیا اور ان میں میند کی کاوش کی وہ بھی قبول فرما اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ حمدللہ جی یہ جانور آیا ہے سنت ابراہیمی کے لئے فروغ بھائی کی طرح سے جو کہ یو ایسے میں رہتے ہیں ان کی طرح سے یہ جانور آیا ہے اور یہ سات ہیسے ہیں یہ ساتوں ہیسے جو چھے ہیسے ہیں وہ مامو کی فیملی کے نام ہیں یعنی وہ بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں پہلا جو ہیسے ہے فروق بھائی کی بیٹی ہے ارم فروقی ان کے نام کا اور دوسرا ہیسے ہے مام فیدہ حسین کے ابو کا تیسرا ہیسے ہے مام فیدہ حسین کی والدہ کا اور چوتھا ہیسے ہے مام فیدہ حسین کی بیگم کا یعنی کہ مامی کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو پہلے جانوروں کا گوشت بنایا تھا وہ بانٹ بھی لیا اور بانٹنے کے بعد اب یہ تیسرا جانور بنایا جا رہا ہے اور اس میں مامو کی طبیعت تھوڑی ہلکی بہتر ہے مامو ادھر دیکھئے گا طبیعت کچھ بہتر ہے اللہ پاک نے مہروانی کی ہے اور ابھی جوہنا گوشت بنایا جا رہا ہے مامو بھی ساتھ میں حلپ کروا رہے ہیں پہلے بھی بھاگ دوڑ بہت کی ہے ہم بہت حلپ کروا رہے ہیں لیکن اب جوہنا گوشت کاٹنے بھی حلپ کروا رہے ہیں اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے ہم دیکھنے والے جانورہ کچھ رہے ہیں اور اللہ کے حوال و کرم سے ہم بھی گھر خریت ہیں خیر خریت سے ہیں دوبائر کا ٹائم ہے اسی لئے زبان تھوڑی زادی پسلتی جا رہی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے اور الحمدللہ ابھی ماشاء اللہ سے پھر سے جانور ہم نے قربان کیا ہے تو سب یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گوشت بنا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر ویلی بیٹھی ہوئی ہے جی میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے چاہتی ہے مجھے نام نہیں آتا میرے بیور بھی ہسیں گے اس سب گول اس سب گول جو بھی ہے اس سب گول وہی میں نے پی آئے پانی میں گرمی بہت ہے میدے کے لئے اچھا ہوتا ہے چلیں کر کے آ رہی ہے آپ گرمی کیوں لگی ہوئی ہے آپ کو وہ تو دکھائیں ہو رہا ہے وہ بھی اپنے بہن بھائی کو ضرور دکھاؤں گی آجا چلیں ابھی چلتے ہیں مامی کے کچن میں کیونکہ مامی بنا رہی ہے کھانا ماشاء اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے مامی کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی پیٹ میں چوے ناچ رہیں چلیں ٹھیک ہے یہ جی بنایا جا رہا ہے بہن بھائیوں کے لئے جو کہ یہاں پر آیا ہوئے ہیں جنہوں نے بہت میند کیا صبح کے الحمدلللہ تو ان کے لئے یہ کھانا پکایا جا رہا ہے تاکہ انہیں بیٹھ کر آرام سے ہم کھانا کھلائیں بلکل اور روٹیاں بھی بنائی جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی تیسرا جانور جو ہے وہ الحمدللہ قربان ہو چکا ہے اور اس کا گوشت بنایا جا رہا ہے مامی کھانے کو کتنی دیر ہے پندرہ منٹ صرف پندرہ منٹ یہ دیکھیں مزے مزے کی خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور الحمدللہ ادھر بھی گوشت بن چکا ہے گوشت کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ ادھر بھی بنا رہے ہیں مامو اور ادھر بھی بنایا جا رہا ہے ماشاءاللہ مامو جی بنا لیا بس تھیلیاں بنا رہے ہیں بنا بنا جو باقی کے ہیں جو بچیں گے کال انشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ جی الحمدللہ گوشت ہے اور گوشت کے بھی تھیلیاں بنایں گے اور ابھی تقسیم کریں گے اور پھر سب بہن بھائیوں کو جو بھائی آئے ہوئے ان کو کھانا کھلائیں گے سب نے جانا نہیں ہے کسی نے جانا نہیں ہے کھانا کھا کے جانا ہے ٹھیک ہے گوشت مکمل ہو چکا جو تیسرا جنور ہم نے بنایا تھا ابھی سب ہاتھ مو دھوئیں گے اور کھانا کھائیں گے یہ الحمدللہ کھانا تیار ہو چکا ہے ابھی مامی سب کو دے رہی ہیں ہاں سب و مئمانوں کو کھانا کھلا رہی ہیں تو سب کو ڈال ڈال کے دیتی جا رہی ہیں اور یہ ساتھ میں کلیجی بنائی تھی کھوڑی سی اس کو فرائی کی ہے اللہ حمدللہ کھانا برکل تیار ہو چکا ہے اب سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کھانا دو کھانا دو اب سب کو مکھانا دو دادا جی ہاں جی کھینچ کے رکھو کھینچ کے کام اس کی بیٹا جاڑ بنا دا ماشاءاللہ ہمارے دادا جی بھی کھا رہے ہیں کیونکہ یہ انکل لوگ ہیں یہ بڑا گوشت نہیں کھاتے تو ان کو ان کے لیے کلیجی بنائی ہے اسپیشلی طور پر تو یہ کلیجی سے کھانا کھا رہے ہیں دانت نہیں ہے نانا جی مزے لے رہے ہو نا دانت نہیں ہے تو چلو کلیجی کے تو مزے لے رہے ہو نا کلیجی کے مزے بڑھائے اچھا نانا کھتا ہے بہت مزے اور در ادھر اس سارے جی کلیجی والے بیٹھے ہیں باقی جو گوشت والے تھے وہ کھانا کھا کے جا چکے ہیں وہ سب ان کو جلدی تھی تو کھانا کھاتے ہی جو وہ چلے گئے ہیں تو ان جو انکل لوگ تھے بڑے بڑے ہمارے بزرگ لوگ تھے ان کو ہم نے روک لیا تھا اور ان کو بولا تھا کہ ہم آپ کے لیے کلیجی بنا رہے ہیں اور ان کے لیے ہم نے کلیجی بنائی تو الحمدللہ یہ اب کلیجی سے کھانا کھا رہے ہیں دادا جی پیٹ بھر کے کہ پیٹ کھانیا ہے کسی چیز کی اور کی ضرورتات تو بتائیے گا ٹھیک ہے ماں جی کھانا کھا لیا یا کھا لیا اپنے مار Rose کیونکہ ماں نے بھی گھر جانا ہے گوشش دینے کے لئے اور ابھی تائبہ کو اٹھایا ہوا ہے کیونکہ ماں اپنے لوگ کھانا تقسیم بھی کر رہے ہیں دیے بھی رہے ہیں اور خود کھا بھی رہے ہیں تو ابھی تائبہ کو ماں اٹھایا ہوئے ہیں بڑے ماں اپنے اور ادھر unt��서 مامو جی بھی فری ہو چکے ہیں مامو جی آج آپ کو پوچھٹی ہے آپ آج فری ہیں آپ دوسرے کپڑے چینج کر لیں اور آپ جانا آپ کو چھٹی ہے مواجمت نہیں 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 ابھی تھوڑی سی عید بھی منا لیں تھوڑی سی اتنی ابھی چینج کر لیں تھوڑا سانہ پسینہ سکا کے پھر نہا چاہیں کپڑے چینج کریں چلیں کھانا کھالی ہے کھانا الحمدللہ جو نصیب کا تھا کھالی ٹھیک ہے جی اور بکرہ بھی انشاءاللہ جانا صبح انشاءاللہ قربان کریں مرزی ہے بے شک اور اللہ پاک بادل آ رہے ہیں بارش دے دینا مزہ آ جائے گا اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے گا گوشت بھی کھانے میں اور مزہ زیادہ آئے گا بلکل مامی جی نے بھی کھانا کھا رہی ہے اور ابھی تیلیاں ماری دانتوں میں میرے خیال میں گوشت چونکہ دانت نہیں رہے مامو کے مامو کے حصے کا بھی آپ نے کھایا ہے میرے لگتا ہے مامو کے حصے کا اسے مامو کے حصے کا بھی کھانا ہے اسے ہی میں نے یہی کو بچا کر دیا ایسی ہی ہاں یہ سچ بھی تو پھر اس نے گوشت بھی تو سافر نہیں کھایا ہوگا گوشت کو تھوڑا سا کھایا ہے تھوڑا سا کھایا ہے اس کے اسے کا آپ نے کھایا ہے اس کے اسے کا مانے کھایا ہے مرید آدمی ہم کہاں گوشت کہا سکتے ہیں یہ ہے کہ میں سواب کی لئے کھایا تو ضرور ہے رحمد اللہ جو بھی نصیب کا تھا لیکن اتنا نہیں جتنا تھوس تھوس کے کھاتے ہیں ہم کھانا سے یہ سیت کے لئے اچھا ہوتا ہے زیادہ کھائیں گے تو پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا پڑے گا وہ بھی امرجنسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بہن نے بتانا ہے آپ لوگوں کی عید کیسی جا رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی عید ماشاءاللہ سے اچھی جا رہے ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے بہت اچھی جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کر اتنا کم ہے سب جا چکے کھانا مانا کھا کے اور ٹینٹ ہمارا ویسے کا ویسے ابھی کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم نے اتروانا ہے اتارنا ہے یا مامو یہ ٹینٹ اتارنا ہے یا ایسے کھڑا ہے نہیں اتار لیں گے وہ پھٹ نہ جا پھر وہ پیسے نہ دینے پڑیں ہاں یہ بات ہاں یہ بھی ٹھی میں سب نیان بھائیوں کا فر سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے گاؤں میں مستعق لوگوں کے لئے اتنا کچھ بہت بڑا قدم اٹھایا میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پورا پورا صلاح بتا ہوں یہ پہلی عید ہے جو بہت زیادہ خوشی ہوئی خوشی تو اللہ ہر مسلمان کو دیتا ہے ہر عید پہ دیتا ہے کیونکہ جو مسلمان ہیں تو وہ تو خوش ہوتے ہیں عید کی خوشی میں کیونکہ سنت ابراہیم ہی ہے تو بات یہ ہے کہ مطلب غریبوں کے لئے ہم کچھ کر سکیں اس لئے ہم اس عید پہ کچھ ڈبل ہی خوشی ہے وہ بھی ان بہنگیوں کی توسل سے توسل سے بے شک اور سب لوگ اتنا خوش تھے اتنی دعائیں دے رہے تھے بھاگ بھاگ کے کام پوری بستی کٹی ہو گئی آپ سب بہنگیوں نے دیکھتا ہے سب چلے گئے ہیں لیکن ابھی کام مامی کو کرنا بڑھ رہا ہے یہ جو ترپال ہیں ترپال کو لپیٹ کے رکھ رہے ہیں کیونکہ صبح پھر کام آئے گی اسے تھوڑا صاف کر کے پھر رکھ دیں گے اس کو پہلے دھوئیں گے اور سکائیں گے پھر اس کو اتائے کر کے پھر رکھ دیں گے اور اس کو بھی اتارنا ہے اس کو بھی ضرور اتارنا ہے آپ ادھر ہو میں اوپر کروں گی اس پانس کو آپ یہ نکال لو چلو آپ اوپر کرو میں نکال لیتا ہوں مامو کو بیٹھنے دیں اب آپ کی مامی جوان ہو گئی ہے اسلام علیکم بھائی جان اسلام عید مبارک بھائی جان کیسے ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں؟ تو یہ بھائی ہمیں عید ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کیسے ہیں بھائی جان؟ بلکل ہانی اممہ اور بڑی خالہ مل کر تکڑی وغیرہ جس میں گوشت وغیرہ تولتے رہے ہیں تو وہ کسی کے لئے کے آئے تھے وہ بھی دھوکے رکھ رہے ہیں رات میں اور یہ خوڑیاں وغیرہ جس پر گوشت وغیرہ ٹوکے سے مطلب سپکڑے وغیرہ کرتے رہے ہیں کٹتے رہے ہیں اور ٹینکی وغیرہ بھی دھوڑی ہیں اور ادھر مامی دھو رہی ہے چار پہیاں وغیرہ کیونکہ اس پر بیٹھے رہے ہیں گوشت والے پاؤں وغیرہ بلڈ وغیرہ جو جان ورکھتا وہ بھی لگتا رہا ہے تو انہیں بھی اچھی طرح سے دھوڑ رہے ہیں کیونکہ اگر رات کو ان پر ایسی سو گئے تو جو کیڑیاں ہوتی ہیں بلکل کیونکہ کیڑیاں رات کو ساری چڑ جائیں گی اوپر تو پھر اسے اچھی طرح سے دھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی استعمال اس میں بھی بیٹھے رہے ہیں تو وہیں رکھے رکھ کے یہ بزرگ لوگ تھے اس پر بیٹھ کے گوشت وغیرہ کڑتے رہے ہیں تو یہ بھی دھوڑ رہے ہیں تو سب چیز فریش کر کے رکھ دیں گے صبح بھی گوشت بنانا انشاءاللہ ہاں صرف لگا کے اچھی طرح سے دھوڑ کے رکھ دیں اس سائٹ سے الحمدللہ بہت گہرے گہرے بادل نظر آ رہے ہیں بارش آنے کا امکان ہے کیونکہ ہوا رک چکی ہے بلکل ہی بادل ہی بادل ہر درف نظر آ رہے ہیں اللہ اگر شام کو رات کو بارش آ جائے تو بہت ہی بہترین موسم بن جائے گا زینب ہانیا اور ان کے چہلی آئی ہوئی ہے وہ میندی لگا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر پنکے کی ہوا میں پنکہ چل رہا ہے اوپر اور یہاں پر نیچے بیٹھ کر میندی لگا جا رہا ہے کیسی گذری ہے زینب یہ تو آپ کی بہت اچھی گذری ہے گوشت کھایا ہے نہیں نہیں کھایا زینب بھی گوشت نہیں کھاتی آپ نے دوراج کے کھایا ہوگا مجھے لگتا ہے ایسے نا کھایا ہے اور آپ نے نہیں کھایا آپ بھی نہیں کھاتی زینب کی سہلی ہو یا ہانیا کی سہلی ہو زینب کی اسی لئے گوشت نہیں کھاتی اس کے ساتھ رہو گی تو بوک ہی مر جاؤ گی موسم ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہو چکا ہے چھاؤں ہو چکی ہے بادل کی وجہ سے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا رک گئی ہے اور مامی جس کلین پہ ہم نے بنایا تھا گوشت اس کو صاف کر رہی ہیں اس کو دھو رہی ہیں اچھی طرح سے کیونکہ صبح پھر وہ جو جانور ہمارا رہتا ہے قربانی کرنے والا اس کی قربانی کرنی ہے صبح تو مامی اس کو صاف کر رہی ہیں اچھی طرح سے لائٹ چلی گئی ہے زینب مصطفیٰ اور ہانی اس نلکے پر آئے ہوئے ہیں بوتلیں بھرنے کے لئے پانی کی بوتلیں بھرنے کے لئے اور مصطفیٰ ساتھ میں نہا بھی رہا ہے گرمی لگ گئی ہے آپ کو ہاں اچھا لائٹ نہیں ہے اس لئے گرمی لگ گئی ہے میں نے ماما سے پیچھا اور مامو بھی تھوڑا سونے کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی اٹھ چکے ہیں کیونکہ گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد مامو نہا دھو کر فریش ہو کر تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے سو رہے تھے تو ابھی اٹھ گئے ہیں سارا دن پھر کام وغیرہ کیا تو جیسے لیٹا مجھے نید آگئے پتہ بھی نہیں چلا یہ دیکھیں پنکھا بھی ساتھ میں باہر لگا کے تھوڑا سو گئے تھے تو ابھی جاگ گئے ہیں چلیں آج کی جو عید ہے وہ تو ایسے گزر کی انشاءاللہ لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہم نے بہت جلدی کی الحمدللہ تاکہ جلد از جلد دوپہر سے پہلے پہلے غریبوں کے گھر گوشت پہنچ جائے وہ ذمہ داری بہت بہت ہی اچھی الحمدللہ میں اس بکرے کے ساتھ میں اس بکرے کے ساتھ کھیل رہا تھا ماشاءاللہ اس نے بھی صبح صبح قربان ہو جانا ہے لیکن یہ بہت شرارتی ہے بہت شرارتیں کرتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا لیکن دل نہیں کرتا اس کو قربان کرنے کا اور ماشاءاللہ امامی نے یہ ترپال بھی اچھی طرح سے دھوکے صاف کر کے اوپر ڈال دیئے کیونکہ صبح پھر الحمدللہ مامو نے یہ جانور قربان کرنا ہے انشاءاللہ مامو آج امانداری سے بتائیں آج جتنا بھی پروسس کیا صبح سے لے کر شام تک ہم پورا تو ویڈیو کو بھائی لوگوں کو تو نہیں بتا سکے دکھا سکے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی نہیں دکھا سکے تقسیم کرنا باٹنا بھاگ دوڑی مطلب کہ دل سے یہ کام کیا ہے کوشش کیا ہے اپنی طرف سے کہ سب سے پہلے جو نا گوشت پہنچ جائے گریب لوگوں کے گھر تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں عید کی خوشی میں اور وہ بھی اپنے گھر گوشت بنا کر بچوں کو کھلا سکیں تو الحمدللہ یہ ذمہ داری جو ہے نا بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے نبی ہے میرے دیکھنے کے مدابلے اور الحمدللہ ابھی سب بیٹھے ہیں اور مامی نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا وہ ابھی کھانا ہے اس نے یہ سب تھو کے کام کلیر کر کے تو وہ ابھی بیٹھیں گی وہ کھانا کھائیں گی ہم نے تو کھا لیا تھا مامو نے بھی کھا لیا تھا تو مامو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے انشاءاللہ آج کا تو جو پروسس تھا الحمدللہ ہم نے بہت خوبی نہیں پہا ہے اور انشاءاللہ کل بھی جو ہے نا یہ جو بیسا کری ہے اس کو بھی انشاءاللہ اللہ کے راہ پر قربان کرنا ہے اور پکڑا بھی قربان کرنا ہے تو جی الحمدللہ ابھی شام بھی ہو چکی ازانیں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ جو ویڈیو ہے عید کے دوسرے دن اپلوڈ ہوگی میرے چینل پر مہت ویلوگ پر جو یہ قربانی کی دوسرے دن کی ویڈیو ہوگی وہ آئے گی ٹیبا بھی لوگ پر ہاں وہ بھی دوسرے دن آئے گی کیونکہ یہ تو پہلے دن کی ویڈیو ہے جو ابھی بنا رہے ہیں کلوز کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے دن جا کے بنے گی وہ اسی دن ہم بنائیں گے اسی دن ہی اپلوڈ کر دیں گے تو عید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میری طرف سے بھی اللہ حافظ وارد تمام بہن بھائیوں کو دل سے عید مبارک